ودایاً إلى اللہ بِإذنِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا نماز گزارانے عزیز سب سے پہلے آجوں کے روز شہادت امام علی النقی علیہ السلام ہے اللہم صلع علی محمد میں اس علمناک اور غمناک موقع پر آپ سبھی حضرات کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں اور آپ سبھی کی جانب سے تمام شعیان جہان علماء مراجع اور حجت آخر وارث حقیقی امام نقی علیہ السلام حضرت امام زمان عجلاللہ تعالی فردہ الشریف کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں بہرحال بہت ہی کم عرصے میں تین اماموں کا دور گزرا ہے بہت ہی کم سنی کے عالم میں ہمارے عیمہ علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی ہے نموے امام پچیس سال کی عمر میں دسویں امام بیالیس سے پینتالیس سال کی عمر میں اور گیارویں امام اٹھائیس سال کی عمر میں بہت ہی کم عرصے میں ظالموں نے ہمارے معصومین علیہ السلام کو شہید کیا اور نہ فقط شہید کیا بلکہ شہادت کے بعد بھی آج تک ظلم ہوتا رہا آپ کو معلوم ہے دسویں اور گیارویں امام کے روزے کو اب تک تیرہ مرتبہ ظالموں نے ڈھایا ہے مسمار کیا ہے کبھی بم کے ذریعے سے اڑایا ہے کبھی بلڈزر کے ذریعے سے گرایا ہے کبھی دوسرے تاریخوں سے توہین کی ہے لیکن اس کے باوجود آج بھی مولا کا روزہ برحال آلی شان پورے اپنے آب و تاب کے ساتھ باقی ہے مٹانے والے مٹ کے چلے گئے ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن دسویں امام کا نام آج بھی لیا جاتا ہے اس وقت ابھی جو کل شہادت کی تاریخ چونکہ ایراح میں اور یہاں ایک دن آگے پیچھے ہے کل شہادت کی تاریخ تھی تو لاکھوں لوگوں کے لیے راستے میں دسترخان کا انتظام کیا گیا بہت سارے مومنین اور ظاہرین اپنے اپنے شہروں سے پیدل گئے زیارت کے لیے اور مولا کو تسلیت پیش کرنے کے لیے تو نہایت ہی خوبصورت انداز میں ان کا احتمام ہوا لوگوں نے باقیدہ طور پر بیان دیا ہے کہ اربعین کا منظر ہمیں یاد آیا ہے صحیح اس اعتبار سے بہرحال واقعا ایک غمناک اور علمناک موقع ہے انشاءاللہ مجلس میں کچھ ماروزات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے سلسلہ بحث تاقیبات نماز صبح کی شرحہ ہے اور انشاءاللہ آج آخری مرحلے پر پہنچے ہیں کل سے اگر اللہ نے توفیق دی تو دعا ماہ رجب کی مختصر شرحہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس سے پہلے جو آخری جملہ ہم نے پیش کیا تھا وہ حسبی من ہوا حسبی اس کے بعد اگلے جملے میں آٹوے امام تعلیم دیتے ہیں کہ حسبی من لم یزل حسبی اور حسبی من کانا مزکن تو لم یزل حسبی خدا کو بہرحال ضروری ہے انسان کے ہمیشہ اپنی نگاہوں میں رکھے اگر خداوند عالم کو نگاہوں میں ہمیشہ رکھا تو خدا بھی اپنے بندے کو اپنی نگاہوں میں رکھے گا لہٰذا انسان یہ کہتا ہے حسبی من لم یزل حسبی یعنی میری پوری زندگی ہمیشہ ولادت ہو یا ولادت سے پہلے ہو میرا خیال پروردگار نے کیا ہے وہی میرے لئے کافی تھا ماباب کی شفقتیں اور ماباب کی محبتوں کا آغاز بچے کے دنیا میں قدم رکھنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے لیکن جب تک شکم مادر میں بچہ ہوتا ہے تب تک بھی خداوند عالم اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے رزق کا احتمام کرتا ہے خدا کا یہ اتنا بڑا لطف و کرم ہے کہ پہلے رزق کا انتظام کرتا ہے پھر بچہ دنیا میں قدم رکھتا ہے تو دعا خداوند عالم کی بارگاہ میں یہی کر رہا ہے کہ حسبی من لم یزل حسبی میرے لئے وہی پروردگار کی ذات کافی ہے اسی خدا کی ذات کافی ہے جس نے میرا ہمیشہ سے خیال رکھا ہے ہے نہ من کا نہ مزکن تو صحیح یعنی ابتدائے خلقت سے لے کر مرنے کے بعد دنیا والے بہت زیادہ محبت کریں گے تو قبر تک پہنچانے تک ان کی دوستی کام آ سکتی ہے لیکن اس کے بعد پھر نظر کرم اگر خدا کا ہوگا تب ہی ایک جانے والا دنیا سے راحت پائے گا اچھا یہ ایک واقعی مومن کا عقیدہ ہے کہ ہمیشہ خدا وند عالم کا لطف اپنے بندوں کے ساتھ ہے کسی بھی موقع پر ہم یہ کہنے نہیں سکتے اسی دسویں امام کے سامنے ایک شخص آتا ہے چاہنے والا اور کہتا ہے کہ مولا میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ دن بہت ہی نحس گزر رہے ہیں منحوس دن گزر رہے ہیں میں بہت پریشان ہوں یہ انسان کی زندگی میں برحال کچھ مراحل آتے ہیں انسان کے لئے سختیاں پیش آتے ہیں تو جیسے ہی اس نے کہا کہ یہ دن منحوس ہیں یہ برباد دن ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑ گئے ہیں تو دسویں امام نے کہا خبردار آج کے بعد ہرگز ایسا نہ کہنا تم کفر کے قریب ہو رہے ہو ہے نا اور امام نے بیان کیا کہ ہر دن معصومین سے منصوب ہے کیا تمہیں نہیں معلوم کہ سیٹرڈے میرے جد رسول خدا سے منصوب ہے ہفتے کا دن ایتوار کا دن میری جدہ فاطمہ اور میرے جد علی علیہ السلام سے منصوب ہے پیر امام حسن امام حسین سے منصوب ہے منگل اسی طریقے سے امام بیان کرتے گئے اور کہا کہ جمعہ رات میرے والدے بزرگوار امام حسن نسکری سے اور جمعہ امام زمانہ جب اللہ نے ان ایام کو ہم جیسی مقدس ہستیوں سے منصوب کر دیا ہے تو پھر دن کیسے منصوب ہوتے ہیں جس دن تم نے پیسہ کمایا ہے دولت کمائی ہے وہ بھی دن ہم ہی سے منصوب تھا جن پر تمہیں کوئی مصیبت آ رہی ہے تو وہ دن بھی ہم ہی سے منصوب ہے یعنی دولت کا دینا بھی تمہارے لیے ایک امتحان ہے اور اگر خدا کوئی مصیبت تمہارے اوپر نازل کر رہا ہے تو یہ بھی تمہارے لیے ایک امتحان ہے اور یاد رکھو کہ مصیبت کا آنا سختی کا آنا یہ انسان کی بھلائی کے لیے ہے الدنیا دار البلوام یہی دسویں امام ہی کا فرمان ہے کہ دنیا مصیبتوں کا گھر ہے دنیا پریشانیوں کا گھر ہے خدا بند عالم اپنے بندوں کو اس لیے مصیبت میں دنیا میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ آخرت میں پاک صاف اٹھے یہاں سے جائے تو اس کی ساری جو گناہ وغیرہ ہیں اس کا کفرہ یہیں پر ہو جائے پاک بن کر دنیا سے اٹھے اس لیے خدا بند عالم اپنے بندوں پر مصیبتوں کو دیتا ہے یا نازل کرتا ہے نعمتوں کو چھینتا ہے تو انسان کے لیے یہ نہیں ہے کہ بہرحال تھوڑی سی مصیبت آگئی کچھ اپنی زندگی میں کچھ دن سخت آگئے تو ہم خدا کے بارے میں برا بھلا کہنے لگیں کہ خدا مثلا ہمیں بھول گیا ہے یہ دن ہمارے ہی پیچھے پڑ گئے ہیں اس طریقے سے بہرحال انسان کو کہنے کا حق نہیں ہے وہ ہوتا بھی ہے تو اس میں بھی خدا کی حکمت ضرور پوشیدہ ہے اور یہ امتحان ہے بندے کے لیے تو انسان ہر حال میں یہ کہے کہ حسبی من لم یزل حسبی پروردگار جو ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہے ہمیشہ تھا رہے گا وہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اچھا پھر حسبی اللہ لا الہ الاہو وہ اکیلہ پروردگار ہی ہمارے لیے کافی ہے جس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے انہا انسان ہمیشہ عبادت کرے تو خدا ہی کی عبادت کرے خدا ہی کو پکارے ہر حال میں خدا کو یاد رکھے تو وہی اس انسان کے لیے کافی ہو جائے گا آخری جملہ تو بہت ہی خطرناک ہے اس اعتبار سے کہ پوری انسان کی زندگی کا نچھوڑ جو ہونا چاہیے شروع سے لے کر آخر تک اس کی طرف امام نے اشارہ کیا ہے علیہ التوکل تو خدا ہی کی ذات وہ ذات ہے جس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے تو میں خدا پر بھروسہ کرتا ہوں وہو رب العرش العظیم کس خدا پر میں بھروسہ کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے اب یہ عرش عظیم کیا ہے اگر اس کے سلسلے میں گفتگو کی جائے تو اس کے لیے بھی کافی وقت درکار ہے یعنی خود خدا کی عظیم ہونے کی جو صفت ہے جیسے ہم رکو میں بھی بیان کرتے ہیں سبحان رب العظیم ہے نہ تو اس میں بھی وہو رب العرش العظیم عرش یہ خدا کی حکومت کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کی حکومت بہت ہی عظیم ہے باعظمت ہے پروردگار تو جو عظیم ہے باعظمت ہے اسی کے اوپر بھروسہ کیا جانا چاہیے آخری بات اس ان چند جملوں کے حوالے سے کہہ دوں کہ منصور دوانقی کا زمانہ تھا جو کہ بنی عباس کے خولفہ میں سے ابتدائی دور تھا بنی عباس کی حکومت کا بنی امیہ کی حکومت کے زوال کے بعد صفاق نامی پہلا خلیفہ تھا وہ کچھ ہی عرصہ اس نے بنی عباس کے حوالے سے حکومت کی اس کے بعد منصور دوانقی آیا تو اس کے زمانے میں ہے کہ ایک مرتبہ جب اس نے دیکھا کہ چھٹے امام کی محبوبیت لوگوں میں بڑھتی جا رہی ہے بہت سارے لوگ امام کے گرویدہ ہوتے جا رہے ہیں اور امام کے علم سے مستفیض ہو رہے ہیں تو ایک خطرہ اس نے محسوس کیا کہ کسی طریقے سے امام کو ان کے وجود ہی کو ختم کر دیا جائے ایک دو بار نہیں کئی بار یہ حربے اس نے اپنا آئے تو ایک بار چھٹے امام کو بلاتا ہے اس حالت میں کہ وہ شراب وغیرہ پیا ہوا ہوتا ہے مستی کی حالت میں ہے کہ کسی طریقے سے امام کا کام تمام کر دیا جائے اپنے اس کے خیال میں تو امام کو بلاتا ہے امام داخل ہوتے ہیں جلالت کو حکم دیا ہوا ہوتا ہے تلوار ایک دم آمدہ ہے نا اس میں نا نیام ہے نا غلاف ہے کچھ نہیں ایک برہنہ تلوار ایک دم تیار ہے وہ کہتا ہے کہ اے جلالت جیسے ہی میں اشارہ کروں گا تم امام کا کام ختم کر دینا امام داخل ہوتے ہیں یہ جھوٹا تعرف امام کے سامنے کرتا ہے فرزند رسول آئیے آپ کہاں تھے اتنے دن آپ سے ملنے کا میں مشتاق تھا بہت شوق رکھتا تھا لیکن اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ الٹا وہ امام کو حدیعے وغیرہ دیتا ہے امام کا احترام کرتا ہے کوئی اشارہ وہ جلالت کی طرف نہیں کرتا پھر صحیح و سالم واپس امام چلے جاتے ہیں تو امام کا غلام کہتا ہے مولا کیا آپ نے جلالت کے ہاتھ میں تلوار دیکھی کہا ہاں میں نے اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھی کہا کہ یہ منصور دوانقی کا منصوبہ تھا کہ جیسے ہیں آپ آئیں آپ کو قتل کر دیں تب امام نے فرمایا کہ میں جانتا تھا کہ اس کا ارادہ کیا ہے لہٰذا جیسے ہی میں نے داخل ہوا میں نے یہی جملے دہرائے کہوں سے حسبی اللہ حسبی الرب من المربوبین ہے نا وہاں سے لے کر وہ ہوا رب العرش العظیم تک ہے نا یہ جملے میں نے دہرائے تو خداوند عالم نے میری حفاظت کی ہے اور اس کے برے ارادوں پر خدا نے پانی پھیر دیا ہے یعنی بچانے والا وہی ہے مارنے والے سے بہت بڑا بچانے والا ہوتا ہے تو ایک دعا کا اثر یہ بھی ہے اس دعا کی تعلیم یہ بھی کہ اگر انسان دشمنوں کے شر سے ظالموں کے شر سے بچنا چاہے تو اس دعا کے لئے بھی بہتر ہے انسان صبح صبح نماز کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو صرف دعا نہیں پڑھ رہا ہوتا بلکہ دشمنوں سے بچنے کے لئے شر سے قدم ہے جو وہ اٹھا رہا ہوتا ہے خداوند علم کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند علم ہم سب کو ائمہ علیہ السلام کے اقوال و فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہ ما صلع علیہ محمد وآلہ محمد معجل موسیقی موسیقی موسیقی